رحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو یہ میری ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لئے بہت بڑا پیغام ہے پلیس میری اس پیغام کو سنیں میرا خیال ہے کہ آج کل بہت سے لوگ جو ہیں خواتین و حضرات تسخیر موقعات و جمعات وغیرہ کے بہت شکی ہیں مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کہاں کس قدر مشکل ہے جس قدر یہ آسان نظر آتا ہے اس قدر آسان نہیں ہوتا لیکن بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا ہمت ہو تو انشاءاللہ اللہ پر مدد کرتے ہیں اور جب منزل آپ کی نئے جاتی ہے تو راستے کی تمام مشکلات اور پریشانیاں انسان بھول جاتا ہے جو خواتین و حضرات کوئی بھی دعوت تسخیرات مقلات یا جنات یا پری یا پریزاد شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ پہلے وہ مطلوبہ جگہ سے آمیر ہو وہاں کی رہائش جن کو رفصت کریں ہر جگہ جنات ہوتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا ہر جگہ جنات ہوتے ہیں ہر جگہ اگر اللہ پاک آپ کی جو چھپی ہوئی آنکھ آپ کو اس آن لفظوں میں سمجھاتی ہوں جس کو اللہ بات نے ہم سے پشیدہ رکھا یا روحانی آنکھ جیسے کہتے ہیں اگر وہ ہمارے اوپر کھو جائے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو جنات پری ہمزاد مقلات ایسے ہوں جیسے چڈییں ہوتی ہیں جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس اس قدر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اللہ بات نے ان کو ہم سے دور رکھا کیونکہ یہ ابلیس کی اولاد ہے ٹھیک ہے کہ ضرور کبھی نہ گئی ہمیں شرارت کرتی ہے لیکن ہم اشرافی مخلوقات ہونے کی وجہ سے اللہ بات نے ہمیں یہ شرح پکشا ہمارے نبی حضرت اسماعیل اللہ اسلام کو ہمارے پیارے نبی کو ان کا سردار بنایا ان کو تو ایسے ہی ان کی قسم دے دیں تو یہ دور دور تک نظر نہیں آتے ان کو جب بھی آپ حاضر کرو یا جب بھی ان کا ساتھ لو تو پلیز پہلے ان سے حضرت دعوت اللہ اسلام ٹھیک ہے اور بھی حضرت اسماعیل اللہ اسلام کی قسم لے لیا کرو کہ ہمیں تم نہیں کرو گے ٹھیک ہے پھر یہ پکے ہو جاتے ہیں کتنے میں انسان اگر عمل کرتا ہے محنت کرتا ہے کتنے بھی پریشانی آتی ہیں لیکن وہ ان پریشانیوں کو بھول جاتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ عمل کی جو حدود ہوتی ہے جو عمل کا رستہ ہوتا ہے تو اس کی منزل وہ پاہ لیتا ہے تو تکلیف بھی بھول جاتا ہے تو جو بھی میرے بہن بھائی اگر عملیات یہ دنیا میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ دوبارہ سے میں نے پیغام ریکارڈ کروایا ہے بہت سے بھائی ہیں بہت سے بہنیں ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم یہ عمل کرنے یہ عمل کرنے لیکن یہ نہیں مجھے کہتے یہ کمرس بوکس میں کسی نے بھی اب تک مجھے یہ نہیں کہا کہ کاریا صاحبہ ہم یہ جو عملیات ہے ہم نے اس کو مکمل حصار کے ساتھ اور جو اس کے عداد ہیں ان کے ساتھ جمالی جلالی پرہیز کے ساتھ نوچندی جمعیرات کے ساتھ شروع کیا ہے یہ ہمارے لئے بہتر ہے ایک دن کا جنات دے دیں ایک رات میں پڑی تسخیر ہو جائے ایک دن میں جنات تسخیر ہو جائے وہ کسی کو بھی کابو کرنے کے لئے کچھ وقت درکار ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے اسے لئے پہلے حاصرات کی ویڈیو پوسٹ کی تاکہ آپ لوگوں کو مدد مل سکے کیونکہ وہ موقعات ہوتے ہیں ان کو وہ بہت جلدی اس حاصرات کی عمل میں حاضر ہو جاتے ہیں اس میں پرہیز نہیں ہوتا اس میں پرہیز جلالی جلالی اور جمالی پرہیز میں سے کچھ بھی نہیں ہے زکاعت کے ابھی بہت کمی پیشی کی جاتی ہے لیکن جب وہ آپ لوگوں کے پاس آنے جانے لگ پڑے حاصرات کے طور پر کیونکہ حاصرات ایک شخص کو آپ قید کرتے ہو حاصرات میں قید نہیں کیا جاتا لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے وہ حاصر ہوتے ہیں ایک شخص کو جب آپ قید کرتے ہو یا کسی چڑیا کو قید کرتے ہو کسی جانور کو قید کرتے ہو وہ بھی تکلیف میں آتی ہے وہ بھی پھڑ پھڑاتی ہے ویسے آپ اپنے گھر میں ان کو دانا ویڑا ڈال دے رہے ویسے وہ کھا کر اڑ جائیں گے لیکن اگر ان کو پنجری میں قید کرلو گے تو ہر تکلیف میں آئے گا اللہ سے فریاد کرے گا تو اس لئے پہلے میں نے کہا حاصرات کرنا سیکھ لیں حاصرات ہی آپ کا ایک بہت عالی کیونکہ وہ اپنے ہی ملک یا اپنے ہی علاقے میں یا اپنے ہی منزلوں میں رہ کر حاصرات میں پیش ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں قید نہیں کیا جاتا ہاں پھر ان سے چاہیں آپ اجازت لے لیں مقلات جنات پری حمزاد سے آپ اجازت لے لیں حاصرات کے بعد کے کیا ہم آپ کو تصخیر کر لیں ٹھیک ہے پھر میرا نہیں خیال کہ وہ تصخیر بھی ہو جائیں گے آپ کے لئے بہت ہی پیاری جو بابرکت مطلب کے یہ جو عمل ہوتے ہیں حاصرات کے قرآنی عمل ہوتے ہیں تو اس لئے اب میں جتنے میں مقلات کی عمل بتاؤں گے انشاءاللہ الحمدللہ وہ آپ کو قرآن پاک سے بتاؤں گی ٹھیک ہے آپ لوگ کریں دیکھیں میری بات سنیں میں نے عملیات کے دنیا میں جب قدم رکھا تو میری والد صاحب نے مجھے علم دیا علم بکشا میں نے بھی رکھا میں میرا نہیں خیال کی جتنا میرے پاس علم ہے اب تک کوئی خطون ایسی ہوں گی ہوں گی مجھ سے بھی بڑی بڑی بلند ہوں گی لیکن میرا علم مجھے وہ خود پسند ہے مجھے میرا علم ہی میرا وقار ہے میرے والد صاحب آپ یقین کریں کہ جب میں کوئی بھی عمل ان سے اجازت لیتی ہوں کہ یہ میں اپنی بہن بھائیوں کو بتا دوں میں جاتی ہوں کہ ہمارے جو جنات بہن بھائی ہیں یہ جنات لوگ ہیں ان سے بھی ہمارے بہن بھائی مل سکیں ان سے بھی اپنا پریشانی شیئر کر سکیں اللہ کا اپنے ہم پر ہمارے پر کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم پر مسلط کیا یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کو ہمارا ساتھ ان کے ساتھ لکھا ٹھیک ہے نا تو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اگر جنات پر مقلات ہم سے بات کرتا ہے یا ہماری تو اسی مدد کر دیتا ہے تھوڑی دونی خیال کہہ سکتی میں معذرت کے ساتھ کیونکہ میرے پاس جو ہیں وہ بھی ناراض ہوں گے کیونکہ میں ان سے زیادہ مدد لیتی ہوں تو تھوڑی دونی کہہ سکتی کہ کافی مطلب یہ مدد کرتے ہیں وہ تو اسی لئے میں بھی چاہتی ہوں کہ میں آج بھی دوبارہ میں یہ شرطیں آپ کو بتاؤں گے پلیز جنات ہمزاد کے عمل میں پیس پوسٹ کر رہی ہوں تو میرے دن نے کہا ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک دفعہ سن کے کوئی بھی عمل شروع کریں مہربانی ہوگی آگے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہنا کہ عمل کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے مجھے پھر لگا کہیں نگمی کمی پیشی ضرور ہو رہی ہے جو میرے عمل کو اتنا آسان سمجھ رہے ہیں تو کم از کم میرے عمل کرنے سے پہلے جو حاضرات کی عداب ہے وہ ہی پڑھ لیں ٹھیک ہے وہ آپ پڑھنے رہے عمل شروع کریں گے تو مجھے در ہے کہ میرا کوئی بہن بے رجت کا شکار نہ ہو جو نے کوئی تکلیف نہ ہو میرے طریقے سے پڑھیں شروع سے ان تک میری ویڈیو دیکھیں میں اچھے چھے ویڈیو جن کو ہمزہ دوارہ سے ڈر لگتا ہے پہلے وہ حاضرات کر لیں اگر حاضرات سے بھی ڈر لگتا ہے تو پہلے پری کا عمل کر لیں میں نے پری کے بھی عمل پوسٹ کیے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں اور زیادہ پری ہوں گے کیونکہ یہ بہت موت پر ہے بہت عالی قسم کی ہیں ٹھیک ہے جو پری کے عمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا پیغام ہے پلیز آپ سب لوگ سن لیں جن جن کو نہیں پتا یا جہاں جہاں پر آپ میری ویڈیو کو پوسٹ بگا رہے ہیں تو ان تک میرا یہ پیغام پنچا دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی کیونکہ بھی ہوتا ہو کہ میں ان سے کہنا کیا جا رہی ہوں میں نے پہلے کہا ہے کہ ہر جگہ جنات ہوتے ہیں جہاں پر بھی آپ جگہ کا انتخاب کریں وہاں سے پہلے میں نے اگر بتی بتائی ہے وہ دیکھائیں ان کو جانے کے لئے کہیں ٹھیک ہے پہلے اپنا حسار بنائیں تاکہ وہ چلے جائیں ٹھیک ہے آپ ان کی خلاف سب سے پہلے یہی رکاوٹ ڈالتے ہیں جو وہاں کی جنات ہوتے ہیں جب عمل شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ کامیاب نہیں ہونے دیتے جنات ہوتے ہیں وہاں کے ٹھیک ہے اس کے بعد جو خواتین حضرات کو حجاب آنا چاہیے یا حجاب کے مقلات عامل کو بھرپور حفاظت کرتے ہیں تو پہلے وہ ان مقلات کو حاضر کریں کیونکہ مقلات موری ہوتے ہیں ہمیں حمزاد پکڑنے میں تک بہت مشکل ہوتی ہے تو جو مقلات ہوتے ہیں جو پری ہوتے ہیں پریزادے ہوتے ہیں نوری ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جنات بھی کئی نوری ہوتے ہیں کئی آپ کے بنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں کہنے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوئی ہوں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میرا پیغام آنے والی ویڈیو میں تھوڑا سا اور میں آپ کو سمجھا دوں گے کچھ شرائط ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں تو میں مکمل طریقے سے شرائط بتا دوں گے اگر اس کے بات آپ اگر میری کوئی شرائط کو پورا نہیں کرتے تو پھر اس کے ذیمہ دار عمل کے آپ خود ہوں گے میں نہیں میری والد صاحب نے کہا کہ یہ چیزیں ان کو بتاؤ میں ان کو جب بھی میری ویڈیو پر کمن ساتھا ہے میں ضرور ان کو بتاتی ہوں کہ والد صاحب یہ یہ کمن ساتھا ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے تو وہ مجھے بھرپور میرا ساتھ دیتے ہیں اور ایک بات پلیز میری ویڈیو کو اگر نہیں دیکھنا تو بے شک نہ دیکھیں لیکن میری ویڈیوز کے نیچے بکواس بتمیز جھوٹا یا میری عمل کو ایسا کچھ نہ کہیں مہربانی ہوگی ایک بھائی نے ویڈیو کے نیچے لکھا ہوتا بکواس ہے بکواس میں نے سوچا کہ حیرانگی مجھے ہوتی ہے کہ میں نے وہ عمل بھی قرآنی پوسٹ کیا تو میری قرآن کی عمل کو وہ بکواس کیسے کہہ سکتا ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے حیرانگی مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے شاید عمل تو بناوز بللہ تو بستقفر اللہ عمل کو غلط کہنا ایمان سے فارق ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو بہت زیادہ ہیار رکھیں کہ بے شک ویڈیو نہیں پسند آتی تو نہ دیکھیں آواز کا مسئلہ آ رہا تھا الحمدللہ آواز ٹھیک کر دی گئی ہے آگے آنے والے جو عمل سوں گے ان میں آپ کو آواز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا معذرت کے ساتھ کہ ہم نے بہت دیر کر دی لیکن دوبارہ عمل کو پوسٹ کیا جائے گا اچھے طریقے کیسے ہیں آواز کا مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اور جاتے جاتے ایک اور بات بتاتی جاتی ہوں آپ جب بھی عمل شروع کریں تھوڑا سا اللہ کی راہ میں تھوڑا حدیہ دے دیا کریں اللہ کی راہ میں کوئی سوک جس مسجد میں ڈلوا دیا کریں اللہ کی راہ میں میرا تو کچھ نہیں ہے لیکن آپی کے مشکل کے وقت تو صدقہ خیرات کر دوں گے تو وہ بلاؤں کی آگے ٹلتا ہے نا بلاؤں یہی ہوتی ہے نا جننات جو ہمیں تنگ کرتے ہیں یا کوئی ہمارے پر حادثہ ہونا ہوتا ہے یہی ہوتی ہے نا بلاؤں تو ان بلاؤں کو بھی ڈالتا ہے یہ بھی آپ کر دیا کری ٹھیک ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو مکمل طریقے سے آنے والی ویڈیو میں شرائط مکمل بتا دوں پھر آپ یہ الحمدللہ ان شرائط کو دے کر جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ کامیاب ہی کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھئے گا میری اس پیغان کو لازمان سننے آپ کے بہت مہربانی ہوگی یہ بہت ضروری تھا تو اس کے بعد جو میں شرائط آپ کو بتاؤں گی وہ بھی مہربانی ہوگی ویڈیو لازمان سننے جو خاص کر عمل کرنا چاہ رہے ہیں یہ عمل کرنی لگی ہیں یہ عمل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میری ویڈیو لازمان سننے جو شرائط کی ہوگی ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا کاریا کو اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی آپ کو اپنے دعا میں یاد رکھوں گی اور چوہ بھی اگر بات کو سمجھ نہیں بارے یا سمجھ نہیں آرہی کمٹس بوکس میں کمٹس کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے میں چوبیس کھنٹے کے اندر اپنے ہر جو بھی کمٹس کرنے والے ہیں ان کو کمٹس کا جواب دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا کاریا کو اجازہ دیجئے گا میرے چنہ کو سسکرائب کر لیجئے گا سسپیکنے سے بیل آئیکن کو بھی ہون کیجئے گا تاکہ آپ کو بس جب بھی ویڈیو پوسٹو فوراں آپ تک پہن جائے دیکھیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع اللہ کے رام کے جو نہایت رحم کرنے والا ہے دعا کرتی ہوں گے میرے سارے سسکرائبر کوئی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے پریشانی ان کے قریب نائے اور تمام اللہ پار ان کی پریشانی کو پتم کر دیں اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں میری ویڈیو آج ہے جادوی سیاہی یعنی مکنہ تیسی جادوی سیاہی جن پری حاصلات مقلعات کے لیے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہیں وہ سے سن لیجیے گا اور یہ جو وقع صاحب ہیں بھائی وقع صاحب اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل بادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازمان سننے آپ نے ہزار تفہ مجھ سے بوچھا ہے کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتا نہ درہ میں نے مکنہ تیسی جادو سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں بہت سے سننے آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک عدل بڑی ہریر ایک عدل جائفل ایک عدل بڑی ہریر ایک عدل جائفل ایک عدل بڑی ہریر ایک عدل رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں ادھا چٹان سرما سیاہ ہس پی ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہس پی ضرورت یہ دو نام ہیں دونے نام سے ایک نام آپ لے لیجیے ہیں ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دونوں میں سے ایک عدل تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتے پچھ ملی کا تیل لیجیے گا لیکن بہتر یہ ہی ہے باوقات سہیں کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرورت استعمال کریں جائفل ایک عدل بڑی ہریر ایک عدل رائی آدھا چٹان سرما سیاہ ہس پی ضرورت آرنڈ کا تیل ہس پی ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل لانے جس میں وہ جیسے گاڑا سا سرما تیار ہو جاتے ہیں گاڑی سے سہی تیار ہو جاتے ہیں بس وہ سرما ہس پی ضرورت جتنا اگر سرما اس کے لیے دارنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائے ہیں جتنا اتنا ہی سرما دارنا ہے ٹھیک ہے نا دونوں ایک جتنا ہی دارنا ہے سب چیزوں کو بنا کے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنالے ایک حصے میں جائفر عبد جائفر حدیر بڑی اور آدھا چٹان جو ہوگی تو اتنا ہی سارسے جب تینوں چیزیں بن جائیں گے تو اتنا ہی سرما ڈال دیجئے گا کالا سیاہ سرما ملتا ہے بزار سے کھولا تو وہ ڈال دیجئے گا آرنڈ کا تیل اس کے مرحس پی ضرورت ڈال دیجئے گا نا زیادہ پتلا بنائی جئے گا اور گھر گھر ایسے جیسے جیسے قادل بند ہیں ایسا دنا دیجئے گا اور تو بہت سے طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیاء کو جو آپ نے جائفر حدیر بڑی حدیر اور رائی کا آدھا چٹان لے تھے ان سب چیزوں کو چھان گئے اچھی طرح پاؤنڈر سے بنائیں ٹھیک ہے اس کے اندر چھوڑنا سیاہ ڈال دی بس حدیرات کے جادوی سیاہی تیار ہیں یہ مطنع تیسلی حدیرات اور جادوی سیاہی ہیں اس کے ساتھ آپ حدیرات وہ قادرے کے ساتھ دیکھ لیں گے بولنا نہیں بار بار کہہ رہی ہوں کسی وقتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آلہ قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیاہی پنچاس سو رام سے ملے ہوئے آپ لے آئیے گا کیونکہ یہ لازمان کر لیں گا اپنا بہت صدق یاد رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا یاد میں نے آپ کو حضرات کے صحیح مندادی ہے حضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تحق کی جاتی ہے اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا میرے جانب کو سسنو کا نامہ بولیے گا شیئر کیجئے گا اور نائی کیجئے گا کمٹس کیجئے گا باکہ مجھے پتہنے گا آپ میں بنائیں ہیں یا نہیں بنائیں ہیں صحیح بنائیں ہیں یا نہیں بنائیں کہ اجازت دیجئے پرمکاری آشاء اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ بخوان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیو اور میرے پیارے سسکائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیاریت سے ہوں گے اور اللہ تعطی آپ کے تمام پریشانی کو ختم کریں آمین سم آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو میں میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میرے پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی وہ پری حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا حمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی حمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کی ہے تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی بارے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو بضاحت سے اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی دیکھتے چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں ابور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی صحیح بتائی سے صحیح کیسے بنتی ہے کچھل بتایا کچھل کیسے تیار ہوتا ہے تو بتنا تیسے کچھل اگر آپ پول لگاتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پر اپنے بچے اعلیٰ قسمتہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی تیوریلہ پریشانی نہیں ہوگی اسی کے ساتھ آج میں آپ جو جنات مقلات حاضرات کے عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عقربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عقربتی بھی کام جاتی ہے لیکن جو اگر بتی میں بتاؤں گی بہت بلند اور بہت عالی قسم ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمز مقلات اس کے طرح کچھے چلے آئے گی جیسے مقلات اس لوگ کو کچھتا ہے اس طرح جیسے جلے گی اس سے خوش گور میں پھلائی تو تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جناعت پری مقلات کی جو عور بتی ہے انتظار وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی رات ہی کے لئے ہے آپ کی فائدے کے جہیں بتاتی شکل کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی بکاہ ہوگا کہ آپ عدو عمبر نش بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب عبنی یا غریب میری بہن جو گھر میں پورٹ ہو روٹی تقریب نصیب ہوتی وہ اتنی قیمت اگر بتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے اس سے بے تظہو خود اپنے گھر میں کھانا نہ دل گالے کھانا آگے پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یہ وہ شخص جو باہی میند بتا ہے وہ کہاں سے کوئی نہیں گی یہ موش کو خواہ نہ رہے یہ انبر کی خوش بہے کہاں سے وہ پرید کر لائے انبر موش ازار شوان اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بیعات لیے کر رہے تو بھی کم ہے ان کی خوش بہت جو میں آپ کو اگر بتی یا کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں موش بزار اور دوسرے انبر اس کو کہیں بلند ہے اور کہیں برد کر لگ ہے انشاءاللہ حاضرہ جنات کری رام سے اپنے پاس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے بتیں گے ستم ستم آپ کو سلام لے رہے تو آپ آج میں ایک اگر پتی پیش کرنے جار رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آر اور خوش دار ہون ٹھیک ہیں تو ان اجزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑا سے کوئی آپ دکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سی سفوک دانیں تو آپ کو پورا کمرہ اگر بتی تو کیا احمیت رکھتی ہے کہ کبھی رکھ دیں ٹھیک ہیں جو بھی آپ کو بتایا جائے گا آپ نے گا برنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہو کاجر بنالیں حاضرات کی بکتی بنانے اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتابیز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں لین سیاہی بنا لیجئے اگر بکتی گا یہ صفوف لے آئیے گا وہ ایک قویز ہے میں روڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجئے گا تو وہ آپ میں لازمین استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں آپ کو اگر بکتی گا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے گا جی جی آپ نے عمل شروع کرنا ہے کھولے جلانے کھولوں کے اوپر اگر اٹھتی گا یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو اتنا ہی کمرہ خوشبور سے موتر ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء پر جلائیں جیسا آپ کا دل جائیں استعمال کریں ان اجزاء جو اس خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ بچھا جائے تو یہ مطلیت کو حاصر کرنے اور پری کو حاصر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصر کرنے کا حیرت ہمگیز انہی آپ جو خوشبور کرنا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے ٹھیک ہے نا یہ اپنے نازمین بنانا بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے ہملا کی بنیان میں آجتے یہ سکوف کبھی نہ بھول اپنے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتے چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچ ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل مو تھا کیا ناغل مو تھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کھل اجزاء میں لانکر باعث ہو گئے اب دوبارہ میری ویڈیو کو کونٹ کر دیجئے آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں کہتے ہوں آپ پھر میند رائے گانا جائے تبارہ سننے نمبر ایک باہم گوٹی ایک دولہ نمبر دو باہ چھ ایک دولہ نمبر تین غلا کے پھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانا کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشکدانہ ایک دولہ نمبر ساتھ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ دارجین ایک دولہ نمبر چار چودہ ہیں جائفر ایک دولہ نمبر پان جاویتری ایک دولہ سوڑی میری کاؤٹنگ میں گلتی پھر آگئے تو نمبر یہ جائفر جنسی پندرہ ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوں گا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چونچہ خمس ایک دولہ اور دائیس چھین سجی ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں پشش کروں گی کہ اس کو لکھ آپ کو ویڈیو بھولنے میں کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ دی تھی اس لئے میں آپ کو بتا دیتی ہوں مجھ سے میں بہت خوشش ہوگی تو مجھ سے کو اس ٹھیک ہوگی ہو تو آپ بھول بھول اس کو بنانے کے روح میں چلتی ہوگی چلتی ہوگی بھول بھول چلتی 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 بھول کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سننے ملے گی دوسرے پنسارے سے میل جائے گی کوشش کیجئے ایک تو پنسارے سے مل جو جو جتنی بھی چیز ملتی کوئی چیز کمی نہ ہو اچھا مکمل ڈائیس مل چاہیے یہ بات یاد رکھے گا میں کوشش کروں جی ویڈیو میں چلا دو پیپر کو اپنا بہت زیاد یاد رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور ایک اور بات آدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ بلند ہے اور پیری چینل کو سسکائب کر نہ بھولیں دعا میں یاد رکھے گا اگر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تا کہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی